سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم شب برات کے نوافل ترکیب شب برات بعد نماز مغرب چھ رکعت نماز دو دو رکعت کر کے پڑھیں پہلی دو رکعت درازی عمر کے لیے دوسری دو رکعت دفعہ و بلہ کے لیے تیسری دو رکعت حصول دولت کی نیئے سے پڑھیں اور ہر دو رکعت کے بعد سورہ یاسین شریف ایک بار یا سورہ اخلاص اکیس بار اور اس کے بعد دعائی نیسے شابان المعظم ایک بار پڑھیں ترکیب شابان کی چودہ تاریخ بعد نماز مغرب دو رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی تین آیات ایک ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص تین تین مرتبہ پڑھیں فضیلت یہ نماز مغفرت گناہ کے لیے بہت افضل ہے ترکیب سو رکعت نفل نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس دس بار سورہ اخلاص پڑھیں فضیلت اس نماز کو صلات الخیر کہتے ہیں جو شخص یہ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ستر دفعہ نگاہ کرم فرمائے گا اور ہر نگاہ میں اس کی ستر حاجت پوری ہوں گی ادنا حاجت بخشش ہے ترکیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے نیاز مندی امتی شب برات میں دس رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص گیارہ گیارہ بار پڑھے فضیلت اس کے پڑھنے والے کی گناہ معاف ہوں گے اور اس کی عمر میں برکت ہوگی انشاءاللہ ترکیب شابان کی پندروی شب دو رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت القرصی ایک بار سورہ اخلاص پندرہ مرتبہ سلام کے بعد دلو شریف ایک سو مرتبہ پڑھ کر ترقی رسک کی دعا کرے فضیلت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے باعث رسک میں ترقی ہوگی ترکیب شابان کی پندروی رات آٹھ رکعت نماز دو سلام سے پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے پاس سورہ اخلاص دس دس مرتبہ پڑھے فضیلت اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کیلئے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور داخل بہشت کے ہونے کی خوشخبری دیں گے ترکیب شابان کی پندروی رات چودہ رکعت نماز سات سلام سے پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون ایک بار سورہ اخلاص ایک بار سورہ فلق ایک بار سورہ ناس ایک بار پڑھے سلام کے بعد آیت الکرسی ایک بار پھر سورہ توبہ کی آخری آیات پڑھے فیضان شب برات نوافل برائے عذاب قبر پندروی شب کو آٹھ رکعت نماز دو سلام سے پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص دس دس مرتبہ پڑھے اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کیلئے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور داخل بہشت میں ہونے کی خوشخبری دیں گے شابان کی پندروی شب کو نماز مغرب کے بعد چھے رکعت نفل نماز دو دو رکعت کر کے پڑھیں پہلے دو نفل پڑھنے سے پہلے عمر میں خیر و برکت کی نیت کریں دوسرے دو نفل پڑھنے سے پہلے بلاؤ اور مصیبت سے محفوظ رہنے کی نیت کریں تیسرے دو نفل پڑھنے سے پہلے مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت کریں اور ہر دو دو نفل ادا کرنے کے بعد ایک بار سورہ یاسین یا اکیز بار سورہ اخلاص پڑھیں اور درود پاک پڑھ کر دعا مانگیں شب براد میں چودہ رکعت نفل نماز دو دو رکعت کر کے ایسے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ایک ایک بار پڑھیں ہر دو رکعت نفل پڑھنے کے بعد چودہ چودہ بار سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھیں پھر ایک بار آیت القرصی پڑھیں اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس اور ایک سو انتیس پڑھیں اس کا بہت عجر و ثواب ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ